ویلکم ٹو دا گلاس روم سٹوڈنٹس آجم سکس کلاس کی ماتھیمیٹکس کے چپٹر نمبر 11 یعنی سب ڈومین نمبر 11 ڈیٹا مینجمنٹ کے ایکسرسائز 11.1 کو سٹارٹ کریں گے 11.1 میں ہمارے پاس فرسٹ کسٹن ہے اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیفائن دا فولوینگ یعنی نیچے ہمیں کچھ نابز دیئے گئے ہیں کچھ ٹرمز دیئے گئے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے ڈیفینیشن کرنی ہے تو اس کانسپٹ کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں فرسٹ پارڈ دیئے گیا ہے تو یہاں پر ہم سے ڈیٹا کی ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے تو ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈیٹا is a collection of any information and facts یعنی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی information اور facts تاثرات جو ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی کوئی بھی information ہمارے پاس ہو یا کوئی بھی facts ہمارے پاس ہو تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے such as case effects یا information ہو سکتے ہیں تو such as numbers یا ہمارے پاس numbers بھی ہو سکتے ہیں words بھی ہو سکتے ہیں measurements بھی ہو سکتی ہیں length, width اور یہ چیزیں یہ سب کچھ measurements بھی ہو سکتی ہیں observations بھی ہو سکتی ہیں اور even description of things یا کسی بھی چیزوں کا description بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی information کو آسان الفاظ میں یہ ساری چیزیں information میں آ جاتی ہیں تو کسی بھی information کو ہم data کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس data کی definition ہے اسے آپ نے یاد کر لینا ہے second ہمارے پاس ہے ungroup data یعنی ungroup data کیا ہوتا ہے data کی پھر آگے دو types ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے data کی definition پڑھی اب اس کی دو types ہیں ایک ہے group data اور ایک ہے ungroup data تو ungroup data کی definition ہمارے پاس ہے the data which provide us information اور data points individually یعنی کوئی بھی ایسا data جو individually ہر ایک چیز کے الیدہ الیدہ سے ہمیں information دے تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ungroup data یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں the data provide us information اور data points information اور data points ایک ہی چیز ہیں آپ جسٹ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ the data which provide us information individually is known as ungroup data تو یہ easy definition ہوگی اسے آپ نے یاد کر لینا ہے اسے اگر آپ مزید جسی طرح سمجھیں تو for example class 6 کو ہم لے لیتے ہیں تو class 6 میں ہم لے لیتے ہیں 6 بچے تو اگر 6 بچے class 6 میں ہیں ان ہر ایک کا الیدہ سے اگر ہمیں information دیا گیا ہو for example اس میں سے کسی کا نام تاہر ہو تو تاہر کے marks ہمیں دیا گیا ہو کہ اس کے marks 89 ہیں اسی طرح واجد ہو واجد کے marks بھی دے دیا گیا ہو کہ اس کے 78 marks ہیں اسی طرح الیدہ الیدہ ہر ایک student کے اگر ہمیں data یا information دیا گیا ہوگا تو وہ ungroup data ہوگا اور اگر class 6 کے total لڑکوں کا یعنی ہر ایک کا الیدہ الیدہ سے نہیں بلکہ total کی ہمیں percentage دے دی جائے کہ اس کی یہ percentage بن رہی ہے تو وہ ہمارے پاس group data کھیلائے گا تو آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کے الیدہ الیدہ سے اگر ہمیں information دی گئی ہے تو وہ ہمارے پاس ungroup data ہے third part میں ہمیں group data کی definition پوچھی جا رہی ہے تو group data وہ ہمارے پاس ہوتے the data which is given in intervals اور group یعنی کہا جرہا کہ جو بھی data ہمیں intervals یا group کی فارم میں دیا ہوگا provide us information جو کہ ہمیں information provide کرتا ہوگا تو اسے ہم group data کہہ سکتے ہیں for example ہم class 6 کے ہی example لے لیتے ہیں class 6 کو لیں گے تو class 6 میں for example ہم interval کے حساب سے لے لیتے ہیں کہ یہاں پر 8 سے لے کر 12 یعنی 8 سے لے کر 12 سال کے بچے جو ہیں وہ کتنے ہیں class 6 میں تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس 8 بچے ہیں یعنی 8 بچے ایسے ہیں جن کی age جو ہے 8 سے لے کر 12 سال تک ہے اسی طرح پھر 12 سے لے کر 15 سال تک جو بچے ہیں ان کی وہ کتنے ہیں تو وہ ہمارے پاس 7 ہے اسی طرح 15 سے لے کے 18 سال تک کے جو بچے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس 15 بچے ہیں یعنی for example ہم 14 کر لیتے ہیں کہ 14 بچے ہمارے پاس ہیں تو یہ جو ہمیں انٹرولز میں ڈیٹا دیا گیا ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گروپ ڈیٹا ہے اسے ایک سرسائز کا نیکس کوسنا میں دیا گیا ہے کوسنا نمبر ٹو اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ observe the following tables and identify as group اور ungroup frequency table یعنی کہا جا رہا ہے کہ نیچے آپ کو ہم نے دو ٹیبلز دیے ہیں ان کو آپ نے identify کرنا ہے observe کرنا ہے پہلے اور اس کے بعد identify کرنا ہے اس میں کہ اس میں کونسا گروپ ڈیٹا کا ٹیبل ہے اور کونسا ungroup ڈیٹا والا ٹیبل ہے تو یہاں پر ہم فرسٹ ٹیبل کی طرف اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ table show the age of students یہاں پر student کے age show کیے گئے ہیں جن میں سے نام دیا گئے ہیں آلیا، شمائلہ، سمرین، سمین، علیزے، لائبہ اور ارشینہ کے تو ہر ایک کے علیدہ علیدہ سے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ages دیا گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ungroup ڈیٹا ہوگا کیونکہ group کی form میں نہیں دیئے گے بلکہ ہر کسی کے علیدہ علیدہ age ہمیں provide کر دیا گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ungroup ڈیٹا ہوگا اسی طرح اگر ہم second table کی طرف دیکھیں دوسری table کی طرف تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ the table show the obtained marks of grade 6 student یعنی grade 6 کے student نے جتنے marks لیے ہیں اس کا table ہمیں دیا گیا ہے ایک طرف یہاں پر marks لکھے گئے ہیں اور دوسری طرف frequency لکھی گئی ہے marks یعنی ایک سے لے کر 20 تک جتنے marks لیے ہیں وہ کتنے student ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 5 students یعنی 5 student ایسے ہیں جنہیں 1 سے لے کر 20 کے درمیان marks لیے ہیں اسی طرح second row میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 21 سے لے کر 40 تک یعنی 10 student ایسے ہیں جنہوں نے 21 سے 40 تک marks لیے ہیں تو اس طرح ہمیں group کی form میں data دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک علیدہ سے نہیں دیا گیا بلکہ یہ intervals کی form میں ہے ایک سے لے کر 20 تک 21 سے لے کر 40 تک اسی طرح 41 سے 60 تک یعنی 2020 کا interval ہمیں دیا گیا ہے تو ہم نے group data کے پارے میں پڑھا تھا کہ interval کی form میں اگر ہمیں data دیا گیا ہوگا تو وہ group data ہوگا تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس group data کی form ہے اسی گوشن کا ہمیں third part دیا گیا ہے اور third part میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ table ہمیں دیا گیا ہے جس کے تین column ہے اور کہا جارہا ہے کہ the below table show the sales record of toys in toy shop یعنی کہا جارہا ہے کہ ایک toy shop کھلونے کی shop تھی اور اس میں جتنے بھی کھلونے بکے ہیں یہ اس کا table ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ price of toys یہاں پر price of toys کے حوالے سے ہمیں data provide کیا گیا ہے تو جن کی price ایک روپے سے لے کر سو روپے تک ہے وہ ہمارے پاس چالیس ٹوائز جو ہیں وہ بکے ہیں اسی طرح ایک سو سے لے کر دو سو کی درمیان جو ہمارے prices ہیں وہ 20 کھلونے بکے ہیں اسی طرح دو سو سے تین سو جو ہیں وہ 45 کھلونے بکے ہیں اور تیس کھلونے ایسے بکے ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس تین سو سے چار سو تک ہے جو اس طرح interval کی فارم میں ہمیں data دیا گیا ہے تو ہم نے group data کی فارم میں پڑھا تھا اس کی definition میں پڑھا تھا کہ intervals کی فارم میں ہمیں جو data دیا گیا ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا group data ہوگا تو اس کے ساتھ ہم mention کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس group data ہے پارٹ نمبر 4 ہمیں دیئے گیا ہے اور اس میں کہا جارا ہے کہ the table shows the distance covered by a bus in a week یعنی کہا جارا ہے کہ ایک بس ہے اور وہ پورا ہفتہ چلتی پھرتی ہے پورے ہفتے میں اس نے جتنا distance cover کیا ہے اس کا data ہمیں دیئے گیا ہے left side پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپرا days کے نام دیا گیا ہے and نیچے جو ہے وہ distance cover دیا گیا ہے کہ جتنا distance اس نے cover کیا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ monday کے دن 150 km اس نے distance cover کیا Tuesday کے دن 95 Wednesday کے دن 215 Thursday کے دن 317 Friday کے دن 415 اسی طرح Saturday کے دن 210 and Sunday کے دن 125 تو ہر ایک دن کا ہمیں الیدہ الیدہ سے data دیا گیا ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ پورے ہفتے کہ ہی ہمیں data دیا دیا گیا ہو بلکہ ہر ایک دن کا ہمیں الیدہ الیدہ سے data provide کیا گیا ہے تو الیدہ الیدہ سے individually جو ہمیں data provide کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ungroup data ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے ساتھ mention کر سکتے ہیں کہ یہ ungroup data ہے اس سے exercise کا next question ہمارے پاس ہے question number 3 اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ for each of the following will discrete variable or continuous variable یاد ہمیں کہا جا رہا ہے گی نیچے آپ کو ہم نے جو data information ہم نے provide کیا ہے اس میں جو variable ہیں ان کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ discrete variable ہیں یا continuous variable ہیں تو سب سے بہلے تو آپ کو جان لینا ہوگا کہ discrete variable and continuous variable ہوتے کیا ہیں تو discrete variables کی definition ہمارے پاس ہے کہ variable whose values are obtained by counting is called discrete variable یعنی کوئی بھی اس سے variable جسے ہم count کر کے اس کی values پتہ کر سکیں تو وہ ہمارے پاس discrete variable ہوتا ہے for example ہم یہاں پر ایک example لیں گے اور example ہمارے پاس class 6 کے students ہیں تو class 6 کے students جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ discrete variables ہیں کیونکہ ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ class 6 میں کتنے student ہیں تو ہمیں انہیں count کرنا پڑے گا اور جس بھی چیز کو ہم count کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس discrete variable ہوتا ہے second ہمارے پاس continuous variable تو continuous variable کی continuous variable یعنی کوئی بھی ایسا variable جس کی value ہمیں measurement کرنے سے پتا چلے یعنی کوئی بھی چیز measure کرنے سے پتا چلے تو وہ continuous variable کہلاتا ہے for example کسی بھی انسان کا weight ہو گیا height ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ continuous variables میں ہوتی ہیں third question کا ہمیں first part دیا گیا ہے اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے number of people in our school ہم نے بتانا ہے کہ continuous variable ہے یعنی discrete variable ہے تو ہمیں پتا ہے کہ number of people in our school ان کو ہم count کر کے ہی پتہ کر سکتے ہیں ان کی value کتنی ہے تو اس لئے جس چیز کو ہم count کر سکیں وہ ہمارے پاس discrete variable ہوتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ mention کر دیا ہے کہ یہ discrete variable ہے اسی طرح پڑھتے ہیں second part کی طرف second part میں ہے mass of our mobile تو mass of our mobile کیعنی کسی بھی چیز mobile کے mass کو find کرنے کے لئے ہم اسے count نہیں کرتے بلکہ اسے measure کرتے ہیں کسی بھی ترازو پر ہم اسے measure کرتے ہیں تو یہ measuring ہے تو اس لئے ہم اس کے ساتھ continuous لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک continuous variable ہے اسی طرح پڑھتے ہیں third part کی طرف third part میں ہمارے پاس number of pages in your mathematics book یعنی آپ کے mathematics کے book میں کتنے pages ہیں تو ایسے بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے count کرنا ہے تب ہی جا کر ہمیں پتا چلے گا اور جس چیز کو ہم count کرتے ہیں تو ہمارے پاس discrete variable ہوتا ہے next part ہمارے پاس part number 4 جس میں کہا جا رہا ہے کہ the size of your shoe یعنی آپ کے جوتے کا size کتنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم count نہیں کر سکتے بلکہ میرنگ ٹیپ اٹھائیں گے اور اس میر کریں گے اپنے shoe کا size تو جس چیز کو میر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے continuous تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ the volume of your water bottle یعنی آپ کے جو water کی bottle ہے اس کا volume کتنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو volume ہے اسے find کرنے کے لئے ہم اس کی length weight کو لیں گے اور then formula لگا کر اس کی volume کو find کریں گے تو اس چیز کو بھی میر کرتے ہیں ٹیم یعنی فوٹبول کے ٹیم میں جو players ہیں ان کی کیا نمبر ہے کتنی تعداد ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ان کی تعداد جاننے کے لئے ہم گینیں گے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو جس چیز کے ہم counting کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے discrete variable تو اس لئے ہم نے اس کے ساتھ mention کر دیا ہے کہ یہ discrete variable ہے تو ان سب یعنی کس کا O positive ہے O negative ہے A positive ہے A negative ہے یہ سارے record سکول والے جمع کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹ کا جو ہر سال blood donate کرتے ہیں Is that record a discrete variable or continuous variable اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ discrete variable ہے یا continuous variable ہے تو ہمیں پتا ہے میئر کر پہلے ان کی test کر دیکھتے ہیں کہ ان کا blood group ہے کون سا blood group ان کا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لئے وہ test کرتے ہیں بلکہ counting نہیں کرتے بلکہ test کرتے ہیں اور جس چیز کو میئر کرتے ہیں تیسٹ بولتے ہیں میئر کرنے کو جس چیز کو میئر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس continuous variable ہوتا ہے discrete variable نہیں ہوتا discrete variable صرف وہ ہوتا ہے جو ہم counting کے پتہ کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈ سکول والوں نے کلیکٹ کیا ہے یہ continuous variable ہے تو اس کے answer میں ہم نے continuous variable لکھ دیا ہے اور یہ کا انصر ہے